چکن گنیا لاکھوں لوگ پرباویت ہیں میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا زیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پی پر ڈال لو بس یہ چار پانچ چیزیں اور تھوڑا گھڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین خوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلو پیتھی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو دائیکلو فینک دے دو اور پیرسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے ہیں بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیا سے پیڑ لیتے ہیں وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجیب بھائی جرا بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام کھورو تمہیں معلوم ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ ویرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موہ میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے السر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پھر پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے یہ حرام کھوری تم میں کہاں سے آگئی اپنے کوئی انجیکشن ٹھوک ہوگے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیرسیٹا مول دیتے جاؤ ڈائیکلوفینک دیتے جاؤ نوول جن کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور دورپاگی سے ایلوپیتی نے یہ سب نام بیس سال پہلے بین کر دیے وہ کہتے ہیں ڈائیکلوفینک خراب ہے پرسیٹا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جن تو انیس سو چوراسی سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن ہی آٹھوک رہے ہیں لگاتا ہے دوش پر نام ہے کہ مریج ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ بدیارتی ہومیوپیتی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اسی سے اوسیمم ہے اوسیمم کی تین تین کھراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہزار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلوپیتی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اوسیمم ٹو ہنڈرڈ کی تین کھراک سفیشنٹ اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آ رہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی اُلٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین دوز دو ختم کہانے بنے اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج استیتی یہ ہے کہ کرنا ٹک سرکار نے ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر سورس جوائن ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آ رہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھ مرے اور انہوں نے یہ کرنا ٹک کا حال ہے کرنا ٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیا نہ ہو میری تو استطی یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے تو ہم کرنا ٹک کے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھے مہین مہارشن میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواؤں سے تنسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے ڈائیلیوشن فارم میں ہے بس اتنے ہی تو ہے اور تنسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹینچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹینچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدحانت ہے کہ عوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی ادھک ہے بھومیوپیتی تو اسی پہ کام کرتے ہیں تو اپنے ویجیان میں دم تو ہے اپنی ویدیہ میں دم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے ووک 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 اینڈ ٹاک 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 سب سے سرل طریقہ اگر آپ اس کا اپنی ویدیاؤں کا پرچار کرنا چاہتے ہیں سرکار تو کرے گی نہیں کیونکہ وہ ایلوپیتی کے چنگل میں فسی ہے ہماری سرکار کے دو منتریوں کا تو میرا تجربہ ہے پچھلے چھ سال میں جب جب میں ان کے پاس گیا سواست منتری کو ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں راجی بھائی یہ سب ہم کو سمجھتا ہے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا جکڑ کے رکھ لیا ہے تو میں نے کہا اس میں آگ تو لگا سکتے ہو آگ ہی لگا دو ہنومان جی کی طرح سے راور کی لنکہ ایک بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی تک نہیں گز گئی ہے چکن گنیا لاکھوں لوگ پر بھاوت ہیں میں چھ مہینے سے گاؤں گاؤں گھوم کے اس کا علاج کر رہا ہوں اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا جیادہ لوگوں کو علاج میں میں ایک ہی بات بتاتا ہوں تلسی کا کارا پی لو نیم کی گلوئے ہوتی ہے نا اس کو بھی اس میں ڈال لو تھوڑا سوٹ ڈال لو تھوڑی چھوٹی پی پر ڈال لو بس یہ چار پانچ چیزیں اور تھوڑا گھڑ ڈال لو کیونکہ یہ کڑوا اتنا ہے کہ پی نہیں پاؤ گے اتنے ماتر سے تین خوراک میں بیماری ٹھیک ہو رہی ہے اور جو ایلو پیتی سے کر رہا ہے نا بوویرون کے تین تین انجیکشن ٹھوک دو دائیکلو فینک دے دو اور پیرسیٹا مول بھی دے دو جو تمہارے پاس ہے سب دے دو بیس بیس دن سے بستر میں پڑے تڑپ رہے بیس بیس دن سے ابھی آج میں آیا بھیل وڑا سے اور آنے کا دیری کا کارن بھی یہی ہے کہ وہاں ایک لاکھ لوگ چکن گنیاں سے پیوڑ لیتے ہیں وہاں ڈاکٹر آتے ہیں راجیب بھائی جرہا بتاؤ نا میں نے کہا اپنا انجیکشن خود کیوں نہیں ٹھوک لیتے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے اتنے حرام خود تمہیں معلوم ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے وہ ویرون لگائیں گے تو کیا ہونے والا ہے موہ میں چھالے ہو جائیں گے گلے میں چھالے ہو جائیں گے السر بھی ہو سکتا ہے تم جانتے ہو پھر پیشنٹ کو کیوں نہیں بتاتے یہ حرام خودی تم میں کہاں سے آگئی اپنے کو انجیکشن ٹھوک ہوگے نہیں اس کو ٹھوکتے جاؤ ٹھوکتے جاؤ تمہیں معلوم نہیں ہے ٹھیک نہیں ہوگا پھر پیرسیتا مول دیتے جاؤ ڈائیکلو فینک دیتے جاؤ نوول جین کے انجیکشن لگاتے جاؤ اور درپاگی سے ایلو پیتی نے یہ سب نام بیس سال پہلے بین کر دیے وہ کہتے ہیں ڈائیکلو فینک خراب ہے پیرسیتا مول تو اور بھی خراب ہے نوول جین تو انیس سو چوراسی سے بین ہے یوروپ میں اور امریکہ میں وہ انجیکشن ہی آٹھوک رہے ہیں دشپرینام ہے کہ مریج ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور میں آپ کو میرا اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ میں سے کچھ ودیارتی ہومیوپیتی کے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتی کی بہت ساری دوائیں آئیرویت سے ہی نکلی تھلسی ہے نا اسی سے اوسیمم ہے اوسیمم کی تین تین خوراک دے کے کرنا ٹک میں ستر ہجار روگیوں کو چلتا کر دیا اور وہ بیس بیس دن سے بیس بیس دن سے ایلوپیتی کھا رہے تھے ریزلٹ نہیں آرہا اوسیمم ٹو ہنڈرڈ کی تین خوراک سفیشنٹ اور آدمی بیس دن سے تڑپ رہا ہے بستر میں نہ نید آرہی ہے نہ چین مل رہا ہے اتنی الٹیاں ہو رہی ہیں بخار اتر نہیں رہا ہے سب تکلیف ہے تین ڈوز دو ختم کہانے بنے اس کو پھر کچھ جرورت ہی نہیں اور پھر آج اس تھی یہ ہے کہ کرناٹک سرکار نے ہمارے یہ کیمپوں کے ریزلٹ دیکھنے کے بعد اپنے ڈائریکٹر سورس جوائن ڈائریکٹر سب کو لائن سے لگا دیا جاؤ راجیو دکشت کے پاس سیکھو اس سے وہ کیا دے رہا ہے اور ریزلٹ کیوں آرہا ہے ہم نے ستر ہزار پیشنٹ کو دوا دی چھے مرے اور انہوں نے ایک لاکھ بائیس ہزار کو دی اس میں سے مشکل سے چھے بچے یہ کرناٹک کا حال ہے کرناٹک میں چکن گنیا اتنا بری طرح سے فیلا ہے کوئی گاؤں نہیں بچا جہاں چکن گنیا نہ ہو میری تو اسططی یہ ہے کہ کاریکرتہ کم پڑ گئے ڈاکٹر کم پڑ گئے اگر میرے پاس ہزار دو ہزار ڈاکٹر ہوتے تو ہم کرناٹک کے ان لاکھوں لوگوں کو بچا لیتے جو مر گئے پچھلے چھے مہیں مہاراشنے میں بھی یہی ہے ریزلٹ ملتے ہیں ان دواوں سے تو بھروسہ کیوں نہیں کرے ان کے اوپر اسی مم تو تنسی میں سے ہی بنی ہے بھائی اور تو کیا ہے ڈائیلیوشن فارم میں ہے بس اتنے ہی تو ہے اور تنسی کا کارا سمجھ لو مدر ٹینچر فارم ہے اس کا تو کارا دے دو تو سمجھ لو مدر ٹینچر دے دیا اور پوٹنسی میں دیا تو ڈائیلیوٹ کر کے دیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آئیر وید کا ہی صدحانت ہے کہ اوشدی کی ماترہ جتنی کم رکھو اثر اتنا ہی ادھک ہے تو اپنے ویجیان میں دھم تو ہے اپنی ویدیا میں دھم تو ہے بس اس کا پرچار کرنے کی بات ہے پرچار کون کرے گا آپ کریں گے اور اس کا سب سے سرل طریقہ ہے ووک 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 اینڈ ٹاک 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 سب سے سرل طریق اگر آپ اس کا اپنی ویدیاوں کا پرچار کرنا چاہتے ہیں سرکار تو کرے گی نہیں کیونکہ وہ ایلو پیتی کے چنگل میں فسی ہے ہماری سرکار کے دو منتریوں کا تو میرا تجربہ ہے پچھلے چھ سال میں جب جب میں ان کے پاس گیا سواست منتری کو ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں راجی بھائی یہ سب ہم کو سمستہ ہے کر کچھ نہیں سکتے کیونکہ ایسا جکڑ کے رکھ لیا ہے تو میں نے کہا اس میں آگ تو لگا سکتے ہو آگ ہی لگا دو ہنومان جی کی طرح سے راور کی لنکہ ایک بار جل جائے کم سے کم کہانی تو ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اتنی ہمت ابھی موسیقی